قائد عاظم محمد علی جنہ کی روحانی زندگی کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں لیکن آج کا یہ واقعہ ان کی روحانی زندگی کے اہم پہلو کی جانب اشارہ کرے گا یہ واقعہ کیا ہے ایک لائن پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد واقعے کی جانب چلیں گے یاد رہے کہ یہ واقعہ علامہ سبیر احمد عثمانی صاحب نے نقل کیا ہے قائد عاظم نے انگریزی زبان میں پوچھا کہ آپ کون ہیں تو آگے سے انگریزی میں ہی جواب ملا میں تمہارا نبی ہوں پھر کیا ماجرہ پیش آیا یہ واقعہ کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کی تزدیق کون کرتا ہے آج کس ویڈیو میں اس پر روحانی ڈالی جائے گی گیارہ ستمبر 1948 کو قائد عاظم انتقال فرما گئے تو دستار و زبا و محراب و ممبر کے نام نہات شیکہ داروں کی اکثریت نے قائد علیہ رحمہ کی نواز جنازہ پڑھانے سے اجتناب برتا لیکن علامہ شبیر احمد عثمانی نے قائد عاظم محمد علیہ جنہ کی نماز جنازہ پڑھانے کو اپنے لیے اعزاز سمجھا اور یہ سادت حاصل کر لی جبکہ ایک صحافی نے ان سے سوال کیا تو آپ نے قائد کی نماز جنازہ کیوں پڑھائی تو انہوں نے برملہ فرمایا مجھے قائد عاظم کی رہولت کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی میں نے دیکھا کہ آپ نے اپنا دست مبارک قائد عاظم کے کندے پر رکھا ہوا ہے اور مجھے فرما رہے ہیں شبیر یہ میرا مجاہد ہے 1998 میں ایک چھوٹی سی کتاب شائع ہوئی جس کا نام تھا قائد عاظم کی شخصیت کا روحانی پہلو 136 صفات کی اس کتاب کا دوسرا ایڈیشن 20 سال بعد کلم فاؤنڈیشن نے شائع کیا ہے اس میں کیا کیا باتیں درج ہیں اس کی طرف تو آتے ہی آتے ہیں لیکن سب سے پہلے اس واقعے کی جانب آتے ہیں جو کہ آپ کو سنانا بہت ضروری ہے اور آپ کے علم میں ہونا یہ بات بہت ضروری ہے انسٹیٹوٹ آف آل انٹیلیجنٹ لائف کے بانی ڈاکٹر ایلن کیسر نے کہا ہے کہ 1934 میں جب قائد عاظم محمد علی جنار لندن میں تھے لیکن جب وہ واپس ممبئی آئے تو ان کے سب سے قریبی دوست علامہ شبیر احمد عثمانی نے ان سے پوچھا کہ ہم سب آپ کو واپس لانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن آپ نہیں مانیں آپ واپس آگئے ہیں ہم بہت خوش ہیں کس کے کہنے پر آئے علامہ اقبال نے کوئی شاعری لکھی ہے جس کی وجہ سے آپ واپس آئے یا لیاقت علی خان نہیں یا کسی اور نہیں کیونکہ ہم سب آپ کو لانے کی کوشش کر رہے تھے قائد عاظم محمد علی جنار نے جواب دیا کہ ایسی بات نہیں ہے جیسے آپ سوچ رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا حقیقت میں ہوا کیا لیکن ایک شرط پر کہ آپ کسی کو نہ بتائیں جب تک میں زندہ ہوں تو علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے کہا ٹھیک ہے قائد عاظم نے بتایا جب میں لندن میں تھا تو ایک رات کو میرا پلنگ ہل رہا تھا میں جا گیا تھا ادھر ادھر دیکھا کہ پلنگ ایسے کیوں ہل رہا تھا کچھ نہیں تھا میں سو گیا پلنگ دوبارہ ہلنے لگا اتنے زور سے کہ میں سوچ رہا تھا کہ زلزل آ رہا ہے میں جا گیا اور اٹھ کر باہر نکل گیا گھر سے تو باہر دیکھا کوئی اور لوگ باہر نہیں ہیں میں پھر آ کر سو گیا تیسری بار پھر پلنگ ہل رہا ہے اور پھر میں نے جاگ کر دیکھا تو ایک شخصیت کھڑی تھی میرے کمرے میں قائد عاظم نے انگریزی زبان نے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو آگے سے انگریزی میں ہی جواب ملا کہ میں تمہارا نبی ہوں قائد عاظم ایک دم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں آپ کے لئے کیا کر سکتا ہوں آپ نے حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ تم فوری واپس جاؤ برے سگیر کی مسلمانوں کو تمہاری ضرورت ہے اور آزادی کی جدجہد کی سربراہی کرو میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم انشاءاللہ کامیاب ہوگے یہ بات بہت اہم بات تھی جو کہ اس واقعے میں درج تھی اب روحانی اور چند ایک ایسے معاملات کی بات کی جائے روحانی پہلوں کی بات کی جائے سندھ مدرسط الاسلام کی برکت سے جو دینی اور اخلاقی تعلیم حاصل کی تھی وہ ان کے رگو ریشے میں رچ بس گئی تھی زندگی کے کسی مرحلے میں بھی ان کے ایمان میں کبھی تجلزل نہ آیا ملک حبیب اللہ مرہوم نے وضاحت فرمائی ہے کہ قائد عاظم کے والد بزرگوار تازر تھے لیکن وہ سندھ مدرسط الاسلام میں مولم کا فرض بھی ادا کرتے تھے اور ایک دیندار شخص تھے انہوں نے جناب محمد شریف توسیق کے الفاظ میں بتایا ہے کہ قائد عاظم کی پبلک لائف اور پرائیویٹ لائف میں کوئی تضاد نہ تھا وہ جس طرح صاف سترے گھر سے باہر تھے ویسے ہی صاف سترے گھر کے اندر تھے دلو اے آف تاب سے بہت پہلے جاگ اٹھتے تھے روزانہ باقاعدہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے ان کی لائبریلی میں درجن و دینی کتب اور تاریخ اسلام کے بارے میں زیفے موجود تھے وہ مشکل آن پڑھنے پر مسلح بچا کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے تھے اور اللہ سے ہدایت اور مغفرت طلب کرتے تھے اس عمر کے گواہ حضرت مولانا حضرت مہانی جیسے مرد مومن تھے جن کا کردار شمشیرے بے زنہار تھا علامہ شبیر احمد عثمانی اور ان کے قریبی شاگرد اور عزیز جو اپنے حلقوں میں اپنی پاک بازی کے باعث مرکزی عقیدت تھے قائد عاظم کے حسن اخلاق اور خلوص کے قائل تھے قائد عاظم کے سب سے بڑے مسلمان تھے حضرت پیر سید جماعت علی شاہ کا عالم یہ تھا کہ وہ قائد عاظم کو ولی اللہ کہتے تھے اور ان کو اس وقت یہ خطاب دیا جب ابھی قائد عاظم سے ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی انہوں نے بارہا برملہ ارشاد فرمایا کہ وہ قائد عاظم کے ادنا سفاہی ہیں یاد رہے کہ یہ بزرگ علم و فضل کے بلند درجہ پر پائز تھے ایک بات حیران کن ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کی ساری وسیع سرزمین میں وہ اہل علم و فضل جن کے دل زندہ تھے وہ سب قائد عاظم کے ساتھ تھے اور جن کے دلوں پر تاقل حاوی تھا وہ رمز تک نہ پہنسکے عشق فرمودہ قاسد پہ سبک گام عمل عقل سمجھی ہی نہیں مانی یہ پیغام ابھی امیر ملت حضرت پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری کی مجاہدانہ زندگی سے اہل علم اچھی طرح واقف ہیں آپ کے زندگی اسلام کی سر بلندی اور مسلمانوں کی فلاہ و بیبود کے لیے وقت پرہی آپ سیاسی طور پر ہمیشہ انگریزوں کی مکاری اور کانگریز کی ایاری سے قوم کو محفوظ رکھنے میں کوشہ رہے ستہائیس اپریل انیس ستشاریس کو آل انڈیا کانفرنس کا بنارس میں فقید المثال اجلاس ہوا کانگریزی علماء نے اپنے ایجنٹ بھیج کر اجلاس کو درہم برہم کرنے کی سازش تیار کی آپ نے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے تلافت کلام مجید کے بعد اور جو شنداز میں تاریخی الفاظ کہے آپ نے فرمایا حضرت جناس صاحب محترم کو کوئی کافر کہتا ہے کوئی مرتد بتاتا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ ولی اللہ ہے وہ لوگ اپنی رائے سے کہتے ہیں لیکن میں قرآن و حدیث کی روح سے کہتا ہوں سنو اور غور سے سنو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں سورہ مریم میں ارشاد فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دیتا ہے تم بتلاو کوئی مائی کا لال مسلمان ایسا ہے جس کے ساتھ ہندوستان کے دس کروڑ مسلمان قائد عاظم جیسی والیہانہ محبت رکھتے ہوں یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے اب رہی میری عقیدت مخالف ہو تم اس کو کافر کہو میں اس کو ولی اللہ کہتا ہوں کتاب کے مصنف ملک حبیب اللہ مرہوم 1937 میں مسلم لیگ نیشنل گارڈز میں شامل ہوئے اور تحریک پاکستان نے بھرپور کردار ادا کیا انہوں نے اس کتاب میں تحریک پاکستان اور قائد عاظم کے ولولوں میں کار فرما دینی روح اور خصوصاً قائد عاظم کی شخصیت کے روحانی پہلو کو اجاغر کرنے کی بہت کامیاب کوشش کی ہے میں نے اپنے محدود متعلق باوجود حضرت قائد عاظم رحمت اللہ تعالیٰ کی زندگی پر بے شمار کتابیں پڑھی ہیں اکثر کتابوں میں قائد عاظم کو اعلیٰ پائے کا سیاستدان اور سیاسی مدبر ثابت کرنے کی کوشش ہی کی جاتی رہی لیکن ان کی دین سے محبت اور اسلام کے سنیری اصولوں کی پاسداری اور ان پر کامل یقین کے پہلو کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے غرض یہ کہ انہیں سیاسی انداز کی انکس ہی دیکھا جاتا رہا اور اکثر دینی جماعتوں کے اکابرین نے قائد کی شخصیت کے اس روحانی پہلو کی جہد کا سیرے سے متعلقہ ہی نہیں کیا البتہ تاریز و تنقید سے کبھی کتا ہی نہیں برتی کسی پر تاریز و تنقید بغیر افکار و کردار کا متعلقہ کیے کتائی غیر صالح حرکت قرار دی جائے گی یہ تعلیف اسی طرح کے افراد کے چشن کشائے کے لیے سرمہ وصیرت کا کام دے گی بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ بعض ہستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی نماز جنازہ پڑھنے والے لوگ بھی بخش دیے جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میت اللہ کے کسی پیارے کی ہوتی ہے اور اس کی نماز جنازہ پڑھانے والا بھی ولی اللہ ہوتا ہے اور آسمان سے فرشتوں کی کتاریں بھی اترتی ہیں قائد آزم کو آخری نیت سونے کی دیر تھی کہ فضائے آسمانی ختم ہائے قرآن پاک سے گونج اٹھی پاکستان کے گوشے گوشے سے بلخصوص اور دنیا کے کونے کونے سے بالعموم بلا کسی ترہیب و ترہیب والہانہ طور پر لا تعداد ختم میں قرآن اتنے قرآن اس طرح حاصل کرنا چاہتا تو ہرگز نہ حاصل کر سکتا اور نہ کسی عوامی لیڈر نے اپسدائے آفرینش سے آج تک مرنے کے بعد اس قدر ختم قرآن حاصل کیے قائد آزم نے مر کر بھی دنیا کی تاریخ میں ایسا مقام حاصل کیا جو آج تک کسی اور لیڈر کو نصیب نہیں ہوا وہ جیئے تو شہنشاہوں کے وقار سے جیئے اور بعد از وفات درویشان خدا مست نے ان کی تقفیم و تدفین کی اور نماز جنازہ شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی جیسے اللہ کے برگزیدہ بندے نے پڑھائی یہ بات نہایت حیرت انگیز ہے کہ حضرت قائد آزم کے جنازے کا جلوس ان کی آخری آرامگاہ کی طرف روان تھا تو ان لاکھوں انسانوں کے سمندر میں تقریبا ہر سیکس نے محسوس کیا کہ مغرب کی طرف سے وقفے وقفے سے ادرے بیز ہوا اس طرح چل رہی تھی کہ گویا جلوس میں شامل ہو ہوا میں تازہ گلاب کی پتیوں کی سے خوشبو تھی اور یہ خوشبو آخری وقت تک قائم رہی حتیٰ کہ جب لوگ دفن اور دعا کے بعد ازردہ خاطر گھروں کو واپس ہوئے یہ خوشبو جناتے میں شامل ہر فرد نے محسوس کی اور لوگوں میں مدتوں اس خوشبو کا چرچر رہا یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی انہی کا ذکر بلند کرتا ہے جو اس کا ذکر بلند کرتے ہیں قائد آسم محمد علی جناح کی زندگی کو آپ کردار پر شک کر سکیں یا کوئی ایسی بات کی جا سکے کہ یہ شخص کردار سے آ رہی تھا اگر قائد آسم محمد علی جناح کی سیاسی وسیرت کو دیکھنا ہو ان کی رہنمائی کو دیکھنا ہو ان کے قائدانہ سلائیوں کو دیکھنا ہو تو یہ بات آپ جان لیجئے کہ علامہ محمد اقبال نے شاید یہ شیر انہی کے لیے کہا تھا کہ نگاہ بلند سکن دل نواز جان پر سوز یہی ہے رخت سفر میرے کاروان کے لیے اور ہمارے میرے کاروان یعنی قائد آسم محمد علی جناح جان پر سوز بھی تھے نگاہ بلند بھی تھے سکن دل نواز بھی تھے وہ جانتے تھے کہ کب کس کے سامنے کیا بات کرنی ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ